وہ جگہ جہاں سے پاکستان کے پالے پوسے سپولے سرحد کے اس طرف داخل ہونے کی ہماکت کرتے ہیں وہ جھاریاں جن میں چوہوں کی طرح رینگ کا حافظ اور مسود کے پیادے بھسپیٹ کی کوشش کرتے ہیں یہاں یہ جو جنگلی گاس جسے یہاں سرکنڈا کہا جاتا ہے وہ پہاڑیاں جہاں ہمارے جاوازوں کی گولیاں جنہ کے ملک کے دہشت گردوں کو قبرستان بھیجتی ہیں سلام کرنا ہوگا بھارتی سینہ کے جذبے کو جنہوں نے گسپیٹ کی کوشش ناکام کی بلکہ دو گسپیٹیوں کو مار گرائیا باز سے پھرتی چوکس نگاہیں اور ٹرگر پر ام لیاں ایلو سی پر پاکستان کے پاپ ہو یا پھر انٹرنیشنل بارڈر پر جنہ کے ملک کی آتنگ کی نسلوں کی کرتو دیں سرہت پر تینات ہمارے جاواز دیش کے ہر دشمن کو خاک میں ملانے کا مادہ رکھتے ہیں باوجود اس کے آتنگ کی ملک کی ساجشوں کا سرہ ہم ہی نہیں ہو رہا جس کی تصدیر یہ تصویریں کر رہی ہیں تصویریں بھلے ہی تھنگلی تھے لیکن ان میں پاکستان کے آتنگ کا پاپ ساف دیکھا جا سکتا ہے اکھنو سیکٹر میں ہوئی گھسپیٹ کی کوشش کے دورہ چار آتنگوادیوں نے بھارتیہ علاقے میں بھسنے کی کوشش کی اس دورہ کیوٹی پر مستعد سرکشہ بلوں نے موچہ سمبھال لیا ایک آتنگ کی کو ڈھیڑ کر دیا جبکہ باقی کے تین آتنگ کی مارے گئے آتنگ کی کے شوہ کو گھسیٹتے ہوئے پاکستان کی سرہت میں لے گئے پاکستان کی آتنگ کی ساجش کو لے کر سینہ کی وائٹ نائٹ کوڑ نے سویٹ کیا ہے جس میں انٹرنیشنل بارڈر پر بھسپیٹ کی کوشش اور آتنگ کیوں کے مارے جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب انٹرنیشنل بارڈر پر آتنگ کی ساجش کا خلاصہ ہوا ہے اس ساتھ ایسی کئی کوششوں کو ہمارے جوان ناکام کر چکے ہیں لہٰذا پاکستان کے آئی بی والے آتنگ کے پاپ سے پردہ ہٹانا ضروری ہے وہ بھی سوالوں کے ساتھ کہ انٹرنیشنل بارڈر پر بھسپیٹ کی کوششوں کی وجہ کیا ہے لو سی کے بجائے آئی بی سیکٹر میں آتنگ کی ساجشوں کا مقصد کیا ہے انٹرنیشنل بارڈر پر پاکستان میں آتنگ کی ٹھکانا کہاں ہے ان سوالوں کا جواب جاننے ای بی پی نیوز سمباد داتا اجی باجی انٹرنیشنل بارڈر پر پہنچے تو اکنور میں کیا دیکھا آپ بھی دیکھیں میں سمیں اکنور سیکٹر میں ہوں اور یہاں یہ جو جنگلی گاس جسے یہاں سرکنڈا کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے یہاں سیما پر سرکنڈے اگے ہوئے ہیں اور انہی سرکنڈوں کی آڈ لے کر پاکستانی آتنگ کی جو ہے وہ گسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے لیکن جیسے ہی یہاں سیما پر لگائے گے گیجٹس میں ان آتنگ کیوں کی تصویریں سامنے آئیں یہاں پر سرکشہ بل مستعد ہو گئے کس طرح اسی سرکنڈے میں ان سرکشہ بلوں نے گیرہ بنایا اور یہاں پر کس طرح سے ان آتنگ کیوں کو نشانہ بنایا گیا تصویریں خود بیا کر رہی ہے سوتروں نے ای بی بی نیوز کو بتایا ہے کہ آتنگ کیوں کی سنکھیا چار سے زیادہ تھی جو گسپیٹ کرنے کی فراک میں تھے گسپیٹ کر کر وہ جمہو پہنچتے اور جمہو کی شانتی کو بنگ کرنے کا جو لگاتار پاکستان پریاس کر رہا ہے اس کو ایک جٹکہ دیا ہے پاکستان سے لگتے انتر راشتیہ بورڈر کا یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے آتنگ کیوں نے گھسپیٹ کی کوشش کی تھی جس میں پاکستان کی فوج بھی پرابر شامل کی حافظ مسود کے پٹھوں کو سرحد کے اس اور داخل کروانے کے لیے پاکستانی فوج نے علاقے میں آگ بھی لگائی باوجود اس کے ہمارے جاوازوں نے آتنگ کیوں کو دھیر کرنے میں دیر نہیں کی اور یہ بھی بتا دوں کہ بھارتیہ سینہ کا اس سارے آپریشن سے دھیان ہٹانے کے لیے دھیان بٹکانے کے لیے یہیں اسی جگہ سے تھوڑی دور نڑالا پوست پر ان پاکستانی سینہ نے آگ لگا دی تاکہ آگ دیکھ کر بھارتیہ سینہ سینک جو یہاں پر تینات ہیں ان کا دھیان بٹک جائے اور وہ اس گھسپیٹ کی کوشش کو انجام دے سکے لیکن سلام کرنا ہوگا بھارتیہ سینہ کے جذبے کو جنہوں نے ان سب کٹنائیوں کے باوجود چاہے وہ پاکستان کی پوست جلانے والی چال ہو یا اس طرح کا سرکنڈا ہو یا وپریت موسم کی پرستیتیاں ہو ان سب کو دیکھتے ہوئے یہاں پر سینہ نے ڈکے وال یہ گھسپیٹ کی کوشش ناکام کی بلکہ دو گھسپیٹیوں کو مار گرایا اور پاکستان کے موپر ایک قرارہ جواب دیا ہے ساب ہے کہ بھوکھوں مرنے کی کگار پر کھڑا پاکستان اپنی ساجشوں سے باز نہیں آ رہا لیکن عمومن لو سی پر خسپیٹ کی کوشش کرنے والے آتنکیوں کا انتر راشتیے سیما پر پہنچنا کیسے بڑی ساجش کا حصہ ہے ایسے سمجھ گئے جمہو کشمیر میں پاکستان کے ساتھ قریب 1222 کلومیٹر کی سیما لگتی ہے جس میں 740 کلومیٹر LOC اور 221 کلومیٹر انتر راشتیے سیما ہے اکنور انٹرنیشنل بورڈر پر پڑتا ہے اکنور سے جمہو قریب 28 کلومیٹر کے پاس لے پڑتا ہے انتر راشتیے سیما سے قریب 10 سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ساتھ ساتھ جمہو پٹھانکورٹ ہائیوے بھی گزرتا ہے آتنکی انہی روٹ سے ہو کر 10 سے 15 کلومیٹر کا سفر تیہ کر آسانی سے ہائیوے تک پہنچ جاتے ہیں یہ پورا علاقہ پٹھاری ہے بڑا حصہ قریب قریب میدانی بھی ہے سردیوں کے دوران یہاں لمبی لمبی گھاس اگاتی ہے جسے سرکنڈا کہتے ہیں آتنکی اسی گھاس کی آر میں رینگٹے ہوئے خسپیٹ کی کوشش کرتے نہیں لیکن سردیوں میں LOC کی بجار انٹرنیشنل بورڈر پر پاکستانی ساجش کی وجہ اور ہی ہے جمہو کشمیر میں سردیوں نے دستک دے دی ہے اور سردیوں کے دستک دیتے ہی پہاڑوں پر برب باری شروع ہو گئی ہے اس برب باری کے چلتے جو دھرے ہیں جو پہاڑوں پر بھارت پاکستان سیما پر جو گھسپیٹ کے پارم پر ایک راستے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اور ان پر برب گرنے کے بعد وہاں سے گھسپیٹ لگ بگ ناممکن ہو گئی ہے ایسے میں آپ پاکستان اور پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے اپنا پلان بدل کر آتنگ کیو کو جو نچلے علاقے ہیں چاہے وہ انتراشتری سیما کا علاقہ ہو یا جو نچلے علاقے ہیں جہاں برب باری نہیں ہوتی ہے وہاں سے گھسپیٹ کرنے کے نردیش دے دیے ہیں ان علاقوں میں جو لانچنگ پیٹس ہے وہ بھی سکریے کیے گئے ہیں اور ایک ریپورٹ کے مطابق قریب دھائی سو آتنگ کی ان لوٹک پینٹس میں تیار بیٹھے ہیں تاکہ وہ گھسپیٹ کر کے بھارتیہ سیما میں داخل ہو سکے یہ پہلی بار نہیں ہے جب سردیوں کے دورہ انتراشتری سیما پر گھسپیٹ کی ساجش سامنے آئی ہے پسلے تین سالوں میں دسمبر اور جنوری کے مہینوں کے دورہ انٹرنیشنل بارڈر سے گھسپیٹ کے کئی ماملے سامنے آئے ہیں سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر پر آتنکیوں کو کون بھیجتا ہے بارڈر کے پار آتنکیوں کا سب سے نیا ٹھکانہ کہاں ہے جب آپ جاننا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل بارڈر کے پار اس جگہ چلی جہاں جننا کے ملک کے آتنک والے زہر کی نئی نسلیں تیار کی جاتی ہیں شکرگر نام میں مٹھاس لیے بارڈر پارکائی یہ وہ شہر ہے جس کے زررے زررے میں جننا کے وارسوں نے آتنک کا زہر گھول دیا ہے موجودہ وقت میں یہ شہر آتنکیوں کی گھسپیٹ کا سب سے بڑا لانچنگ پیٹ بن چکا ہے شکرگر پاکستان کے پنجاب میں نارووال زلے میں ہے نارووال کی تین تحصیلوں میں ایک شکرگر ہے جو جمہو کشمیر کے کٹھوا اور سامبا سیکٹر کے دوسری طرف ہے یہ سامنے آپ پوائنٹ سا دیکھ رہے ہیں یہ کھمبا سا ٹاور سا لگا ہوا ہے یہ انڈیا کا ٹاور ہے جو انڈیا کی طرف لگا ہوا ہے سامنے آپ کسان دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کسان ہے جو پاکستان کی سرد میں آکے کھیتی باری کر رہے ہیں اور وہ سامنے آپ دیکھ کے آپ کو بار دکھائی دے رہی ہے یہ تارے ہیں یہ انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے اس علاقے میں دونوں دیشوں کے بارڈر کتنے قریب ہیں اسے ان تصویروں سے سمجھا جا سکتا ہے شکرگر کا یہ سرہدی گاؤں ہے جہاں سے بھارت اور پاکستان کا علاقہ صاف دیکھا جا سکتا ہے ایک طرف بی ایس ایف کی چیک پوسٹ ہے تو دوسریوں پاکستانی رینجر ستینات رہتے ہیں انٹرنیشنل بارڈر کے قریب ہونے کی وجہ سے شکرگر پاکستان میں آتنکیوں کا نیا ٹھکانہ بن چکا ہے سیما کے قریب پاکستان نے کیسے آتنک کی بستی تیار کی ہے ایسے سمجھا جا سکتا ہے خوبیا ایجنسیوں کے مطابق شکرگر میں آتنکیوں کے آدھنک لانچنگ پیٹ بنائے گئے ہیں سوطروں کے مطابق شکرگر میں نئے آتنکیوں کی بھرتی اور ٹریننگ کیمپ بھی چلائے جاتے ہیں تالیبان اور افغانستان جیسے دیشوں سے ٹریننگ لے کر لوٹنے والے آتنکیوں کی باتی کی ٹریننگ شکرگر لانچنگ پیٹ پر ہوتی ہے آتنکیوں کو تیار کرنے کے بعد غسپیٹ کے لیے انٹرنیشنل بارڈر پر بھی جا جاتا ہے آتنکیوں کی غسپیٹ کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں زمین کے نیچے سرنگ بھی شامل ہے دو سال پہلے اسی علاقے میں سرکشا بلوں نے قریب دیر سو میٹر لمبی اور پچیس سے تیس فٹ گہری سرنگ کا پتہ لگایا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ بارڈر تک یہ پہنچتے کیسے ہیں بارڈر کے پار یہ پاکستانی آرمی کی پوست ہے بتایا جاتا ہے کہ اس پوست میں آتنکیوں کی ٹریننگ سے لے کر رہنے کھانے تک کا پورا انتظام پاکستانی فوج کرتی ہے بارڈر کے قریب آتنکیوں کی لانچنگ پیٹ بھی پاکستان کے بردی والے دہشتگرد ہی تیار کرتے ہیں کئی دنوں تک بلوں میں چھپانے کے بعد پاکستانی فوج فائرنگ کی آرمی اپنے پالے پوسے سنپولوں کو مرنے کے لیے سرحد کے اس اور ڈھکیل دیتی ہے انٹرنیشنل بارڈر سے لے کر ایل او سی تک پاکستان کی کئی چوکیاں ہیں ان میں پیر پنجال بھی شامل ہے پیر پنجال رینج پیوکے سے لے کر جمہو کشمیر تک پھیلی ہے اس رینج کو لگو ہمالے بھی کہتے ہیں راوی چناب اور جھیلم جیسی ندیاں بھی اسی علاقے میں بہتی ہیں پیر پنجال کے پہاڑ قریب تیرہ ہزار فیٹ موچے ہیں پیر پنجال رینج جو جمہو ریجن کو گھاٹی سے جوڑتا ہے یہاں پر ایسی کئی پرانی اور خطرناک پراکرتک گفائیں ہیں جن کا استعمال اس وقت آتنکی چھپنے کے لیے کر رہے ہیں ان آتنکیوں کو چپچا اوبر گاؤنڈ ورکر جو جنگلی علاقوں کے جانکار ہیں وہ کھانا پینا اور دوسری مدد پہنچاتے ہیں پیشلے کچھ وقت کے دوران سینہ نے ایسے کئی ہائیڈ آؤٹس کا پتہ لگا کر ہتھیاروں کا زخیرہ برامت کیا ہے اب اکھنور میں آتنکی گھسپیٹ کر رہے آتنکیوں کو ڈھیر کر سرحد کے نگربانوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کے پالے ہر سمپولے کا انجام یہی ہوگا پاکستان جتنے بھی دہشتگرد بھیجے گا ہر آتنکی کبریستان بھیجا جائے گا